جی وہ سین یاد آیا جس بیلڈنگ میں میں اوپیٹی کر رہا ہوں اسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس شخص کے ساتھ تو میں مزدوری کے اس حد سے کام کرتا تھا میرے ہاتھ سے جو بجری کی ریڈی تھی وہ گر گئی ٹھیک ادار صاحب کو غصہ آیا بولا بھئی آہ الفاظ انہوں نے یوں کی کہ آپ دفع ہو جائیں وہ لڑکا میں تھا جس نے آپ کے ساتھ ایزے لیبر ایزے مزدور تیس روپے دیاری پہ کام کیا اور ایک رات آپ نے مجھے پندہ روپے آدھی دیاری دے کے کام سے نکال دیا میں بڑے خوشی اور فخر سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں بولان میڈیکل کالیج کا پہلا اور شاید آخری ڈاکٹر پھر سرجن جس نے اس کالیج میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام بھی کیا ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پڑا اور ایک سرجنگ کی حیثیت سے میں نے آپ کے کام بھی کیا اچھا وہ تھوڑا سا قصہ بتائیں جس طرح مطلب آپ محنت مزدوری کرتے تھے اور ایک دن کیا ہوا وہ ٹیک ادار والا قصہ کیسے کام کرتے تھے کیسے اپنے فیس وغیر اپنے اخراجات جو ہے آپ برابر کرتے تھے تھوڑا سا یہ ہماری ناظرین کو بتا ہے بعد میں پھر کیا ہوا ہے پہلے یہ بتا بس یہ ہوا کہ میں میڈیکل سٹوڈنٹ تھا آئی واس سیلف میڈ سٹوڈنٹ والے صاحب کے سامنے میں نے اپنی مجبوریاں نہیں رکھی کہ مجھے ایکسپینسز میڈیکل کے کالیج کے آسل کے ایکسپینسز تھے ان کو کمپنسٹ کرنے کے لیے ضمیر نے اندر سے کہا کہ خود یو مست بی سیلف میڈ پرسن پھر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پارٹ ٹیم جاب مل جائے تھا کہ میں اپنی سٹوڈیز بھی کنٹینو کروں اور اپنی ایکسپینسز بھی وہ کر لوں تو ادھر ادھر دیکھا بہت جگہوں میں نے آت پا ہمارے لیکن سارے کام جو تھے وہ مارننگ ٹائم کے تھے تو میں چونکہ مارننگ میں میری کلاسے ہوتی تھی آئی واس میڈیکل سٹوڈنٹ میں سیکنڈ ڈیر میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں یعنی میں پرانے میڈیکل کالج کا بات کر رہا ہوں نیا بی ایم سی بن رہا تھا نیا بی ایم سی میں دیکھا تو یہاں پہ کام بہت زیادہ تھا تو مزدوروں کی تلاشتی میں نے کہا کیوں نہ ایک چت کے تلے وہاں میں پڑھوں اور یہاں پہ آکے میں اپنا پارٹ ٹیم جاب کر لوں تاکہ میں اپنی سٹوڈیز کو کنٹینو کر لوں تو میں آگے ادھر ٹیک ادھار صاحب کے پاس تو نائٹ شفٹ میں میں نے کہا ٹیک ادھار صاحب مجھے کام چاہیے بولا آپ آجیں کل میں نے کہا کل میں نہیں ہوں گا مجھے نائٹ شفٹ میں کام دے دیں بول نائٹ شفٹ میں کیوں اب اس کو پتہ نہیں کہ میں ڈی شفٹ میں میں میڈیکل سٹوڈنٹ میں پڑھ رہا ہوں مجھے کالج میں جانا ہوگا مجھے لیبز میں جانا ہوگا تو میں نے کہا میں نائٹ شفٹ میں انشاءاللہ آپ ساتھ کام کروں گا کر آمجھے چانس دے دیں تو مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے میں دہاری ہم کہتے ہیں اس کو یومیا وہ تیس روپے دہاری ہوا کرتی تھی تو اس تیس روپے دہاری میں میں نے تو اس تیس روپے دہاری میں میں نے آمی باری میں نے کہا بھئی میں تو میڈیکل سٹویونٹ ہوں میرے مجبوریاں ہیں مجھے آسل کا فیس دینا ہوگا مجھے میس کا فیس دینا ہوگا مجھے اپنی کتابوں کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا تو میں نے کام شروع کر لی اب ہوتا ہی تھا کہ میں دے ٹیم پڑھتا تھا شام کو یہاں پہ اپنے اوم ورک سارا کمپلیٹ کر کے پھر میں آ جاتا تھا یہاں پہ ایز مزدور میں نے روپ دارنا تھا تو اسی طرح سلسلہ چلتا گیا اور اسی بولا میڈیکل کوالج میں جس میں میں دین کو پڑھتا تھا میں نے اس میں بڑے فخر اور خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں ایز مزدور بھی کام کیا تیس روپے دہاری پہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے جو بجلی کی ریڈی تھی وہ گر گئی تھے گدار صاحب کو غصہ آیا بولا بھئی آ الفاظ انہوں نے یوں کہ آپ دفعہ ہو جائیں آپ کو کام نہیں کر سکتے ہیں میں چونکہ زمانے میں میڈیکل سٹوئنٹ تھا تو دبلہ پتلا میں اتنی بڑے ریڈی کو اٹھانا اور شفٹ کرنے کے وہ اس میں نہیں تھا تو میں نے کہا آپ مجھے صبح تک دہاری پوری کرنی دیں تاکہ میری فیس وہ پوری ہو جائے بولا نہیں آپ ابھی چھوڑ کے سا لے جائیں تو اس نے کیا کیا کہ مجھے آدھی دیاری پہ یعنی پندہ روپے دے کے تیس روپے کی بھجا ہے مجھے فارغ کر دیا کام سے میں وہ تیس پندہ روپے لے کے میں واپس آگیا اپنے آسٹل میں وہ کہتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے پیہ گن گیا وقت کا کوئی ایک سال دو سال دس سال بیس پچیس سال بعد جب میں اسی بولا میڈیکل کالیج میں ایز سینئر ڈاکٹر بیٹھا ہوا میں اوپیڈی کر رہا تھا تو دیکھا ایک بڑا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے اوپیڈی میں میں نے جیسے دیکھا تو میں ایک دم فلیش بیک میں چلا گیا مجھے وہ سین یاد آیا جس بیلڈنگ میں میں اوپیڈی کر رہا ہوں اسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس شخص ساتھ تو میں مزدوری کے ساتھ سے کام کرتا تھا آج وہ مریض بن کے آگیا تو میں نے اس کو ایک دم اٹھ کے ریسیف کیا وہ بڑا پریشان ہو گیا بولا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کہا جی بالکل آپ کو مجھ سے بہت بڑا تعلق ہے آپ میرے موسن ہیں تو وہ پریشان ہو گیا بولا مجھے تو کسی فیزیشن نے آپ کے پاس بیجا ہے سرجری کرنے کے لیے میں نے کہا آپ سرجری کروں گا آپ بیٹھ جائیں میں نے اس کو ایگزامنیشن کیا اس کا موائنہ کیا تو یہ پیشنٹ آف پراسٹیٹ پراسٹیٹ کا غدود کا اس کا تھا وہ میں نے اس کو ایڈمٹ کیا وارڈ میں اس کی سرجری کیا وہ پریشان ہے کہتا ہے کہ آپ آپ نے میرے اوپر اتنی میربان کیوں ہو تو پھر میں نے اس کو یاد دے لیں میں نے کہا آپ کو یاد ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے آپ ٹیک ادار تھے بولا ہاں ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ بھئی آہ اس زمانے میں آپ کے ساتھ ایک غریب سا لڑکہ ریڈی اور بجیر کا کام کرتا تھا وہ اس نے ذہن پہ دو دی پڑھنے مجھے یاد نہیں آ رہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا وہ لڑکہ میں تھا جس نے آپ کے ساتھ ایزے لیبر ایزے مزدود تیس سو پہ دیاری پہ کام کیا اور ایک رات آپ نے مجھے پندہ روپے آدھی دیاری دے کے کام سے نکال دیا تو وہ رونے شروع کر دیا تو میں نے کہا نہیں آپ روئے نہیں آپ میرے بالکل فیملی ممبر ہیں آپ کا احسان کے بدلہ میں نے اس لیے چکانا ہے کہ میں آپ کی سرجری اپنے ہاتھوں سے خود کروں گا نہیں آپریٹ آن دیٹ پیشنٹ الحمدللہ وہ ٹھیک ٹاکو کی چلا گیا